شرطی سم بھن نارتھک شبد پارٹ سیون گر گر کا مطلب ہے طریقہ یا طریقے مطلب اپائے اور پھر گرو گرو کا مطلب ہے بڑا ویسے ٹیچر کو بھی گرو کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد گت اور گتی گت کا مطلب گزرا ہوا بیتا ہوا اور گتی کا مطلب سپیڈ اور حالت بھی گتی ہی ہے پھر گری گری اور گیری پہلا شبد جو ہے اس کا ارث ہے پہاڑ گری پہاڑ اور گری مطلب گر گئی اور گری کا ایک ارث گری بھی ہے گری ناریل کی گری یا اسی طرح سے کوئی اور گری گری بھی کہلاتی ہے پھر گیری گری ایک پرتیہ ہے جیسے دادا گیری اس کے بعد گرہ اور گری گرہ پلینٹ کو کہتے ہیں جیسے چندرما منگل وغیرہ اور گری ہی گھر اس کے بعد گدہ 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 اور گندہ گدہ شبد سے آپ پریچت ہوں گے ہندی میں گدہ ہنمان جی کے جو ہاتھ میں ہوتی ہے نا وہ گدہ اور گدہ شبد ایک پشو کا نام ہے یہ آپ جانتے ہیں اور گدہ بستر پر بچھاتے ہیں آپ اور گندہ مطلب ڈرٹی اس کے بعد گوندھنا اور گونتھنا گوندھنا جیسے آٹا وغیرہ جب آپ گوندھتے ہیں نا اور گونتھنا مطلب پیرونا اس کے بعد گن اور گن گن کا مطلب سموہ اور گن کا مطلب جس کی گن نہ کی جا سکے جس کو گنا جا سکے کاؤنٹیبل اس کے بعد گندی اور گندھی گندھی مطلب ڈرٹی اور گندھی کا مطلب ہے پوفیومر پوفیوم کا کاروبار کرنے والا یا پوفیوم بنانے والا اتر بیچنے والا اتر بنانے والا ڈیو وغیرہ کا کام کرنے والا گندھی دوستو اس سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کے سم شروطی بھنار تھک شبد اور ان کا شدھ اچارن ساتھ ہی ان کے ارث بھی اگر اس سیریز کے پچھلے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھئے اور اگلے ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا آتا ہوں کل لے کر کچھ اور ایسے ہی شبد مہین شمسی ہوں سلام ہندوستان